ایک اہم خبر اگر کوئی شخص جو کہ پاکستان آ رہا ہو اور اس کے پاس دس ہزار امریکی ڈالر یا اس سے زیادہ کی کوئی بھی غیر ملکی کرنسی ہو تو وہ اس کا پابند ہے کہ ائرپورٹ پر کسٹمز کے سامنے پیش کرے اسی طرح پاکستان سے باہر جانے والے مسافر جن کے پاس پانچ ہزار ڈالر یا اس سے زیادہ کی کوئی بھی غیر ملکی کرنسی ہو تو انہیں وہ رقم کسٹمز کے سامنے ڈیکلیئر کرنی ہوگی اس کے علاوہ ایف بی آر نے اب یہ بھی پابندی لگا دی ہے کہ ایسی چیزیں جو ممنوع ہوں یا ایسی چیزیں جس کے لئے کسٹمز کے سامنے شو کرنا لازمی ہے جیسے اسلحہ گولہ بارود منشیات سائیکو ٹراپک سبسٹانسز اور بعض درد کی دوائیاں سیٹلائٹ فون سونا قیمتی داتیں قیمتی یا نیم قیمتی پتر تو ان میں سے جو بھی چیز کسی مسافر کے پاس ہوں تو انہیں کسٹمز کے سامنے ڈیکلیئر کرنی ہوگی اس سلسلے میں ایف بی آر نے ڈیکلیریشن کے لئے نئی کسٹم ڈیکلیریشن فارم جاری کر دی ہے جس میں مسافر روانگی سے پہلے یا روانگی کی وقت کسٹم کاؤنٹر پر ہارڈ کوپی یعنی کے ہاتھ سے بھی فارم پور کر سکتے ہیں یا کسٹم کی الیکٹرونک سسٹم میں اون لائن بھی فارم فیل کر سکتے ہیں یہ فارم آپ اس ویب سائٹ پر جا کر فیل کر سکتے ہیں اس ویب سائٹ پر جا کر اپلائی آن لائن پر جائیں گے اور دوسری اپشن کسٹمز پیسنجر ڈیکلیریشن فارم پر کلک کر کے فیل کریں گے مزید ایویشن کی بارے میں کسی بھی نئی اپ ڈیٹ کیلئے بنگش انفو ٹی وی کو لازمی سبسکرائب اور فالو کریں اپنے مذبان میرا چاہد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی